اگر آپ کے مند میں کوئی مراد ہے کوئی خواہش ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو اور وہ پورا نہیں ہو رہی ہے یا آپ کا کوئی کام اٹک رہا ہے آپ اس کام کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ایک ایسی نماز بتاؤں گا چار رکعت کی نماز ہے جس کو اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کے سبھی گمدور ہو جائیں گے ہر ایک خواہش پوری ہو جائے گی ہر ایک مراد پوری ہو جائے گی ہر ایک ٹینشن ختم ہو جائے گی وظیفہ کون سا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کر لیجی اور پھر برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی سترہ رکات پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو چار رکات نیت اور بندنی ہے الگ سے اور پھر اس چار رکات نماز میں سب سے پہلی رکات میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد تین بار آیت القرصی پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو دوسری رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور پھر تیسری رکعت میں آپ کو سور فرق پڑھنی ہے اور پھر آپ کو تیسری رکعت پوری کرنی ہے اور پھر آپ کو چوتھی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور ناس پڑھنی ہے یہ آپ کو ایک ایک بار پڑھنی ہے اور اسی طرح سے آپ کی چار رکعت ہو جائے گی پھر آپ کو سلام فیرنے کے بعد جو آپ کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے وہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے جو آپ کو اپنا مقصد پورا کرانا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمائش رکھنی ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر ہی آپ کی ہر ایک مراد ہر ایک خواہش ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی خواہش کو پوری کرنے کے لیے مراد حاصل کرنے کے لیے حاجت پوری کرنے کے لیے یہ نماز بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے آپ اس کو پڑھئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے